سینئرز کی باتیں سنی اس میں حقائق بھی تھے تنقید بھی تھی کچھ تلخی کا پہلو بھی تھا لیکن میری گفتگو تنقید کے بدلے تنقید پر مبنی نہیں ہوگی بلکہ تعریف کے بدلے تعریف پر مبنی ہوگی جناب سپیکر کچھ چیزیں ہمیں خوچ سمجھ نہیں ہوں گی آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اور آج ہم جو آئینی ترمیم پاس کرنے جا رہے ہیں اس کا آغاز کب ہوا اس کا سبب کیا بنا یہاں ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا جائے ایک یہ بھی تجویز تھی کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور یہ بحث میڈیا میں زیادہ چلتی رہی بازابتہ طور پر ہمارے سامنے ایسی کوئی بات نہیں آئی لیکن بلاخر پارلیمان کے اندر سے بھی سیاسی حلقوں کے اندر سے بھی جب اس قسم کی باتیں ہمیں یہاں پہنچیں تو میں نے اس وقت اسی فلور پہ یہ ارز کیا تھا کہ یہ ایک آئینی ترمیم ہوگی اور آئینی ترمیم کا موضوع شخصیات ہیں یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حضب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے اور ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلان جج ہو دوسرا کہتا ہے کہ فلان جج ہو اس چیز میں ایک مسئلہ فس کیا تھا جس کے لئے میں نے ارز کیا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازے میں یہ ارغمال نہ بنایا جائے بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے واقعی طور پر اور ملک کے آزادے کے نظام کو ٹھیک کیا جائے اب ظاہر ہے یہ میرا ایک تصور تھا اور ہمارے مدنظر تھا یہ کہ دو ہزار چھے میں جب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی درمیان جناب میاں نواز شریف صاحب کے اور جناب بنظیر بھٹو شہید صاحبہ کے درمیان چارٹر ایف ڈیموکریسی یا مساق جمہوریت پر دستخط ہوئے تو اس کو ایک پذیرائی ملی اس کے مندرجات کو ایک پذیرائی ملی اور اس کے اندر ایک آئینی عدالت کا تذکرہ تھا اب ظاہر ہے میں ہوں یا جتنی بھی یہاں پر پارلیمانی جماعتیں ہیں جو اس وقت موجود تھی یا جو سیاستدان تھے اس وقت ہر چند کے بہت سے لوگ اس کے دستخطی نہیں ہیں لیکن بعد میں ایسے فورم وجود میں آئے کہ ان فورمز پر جب ریزولیشنز آئے تو وہ انکلوڈیڈ بائی سی او ڈی اور ہم نے بھی اس پر ساتھ کیا ہے لیکن جناب سپیکر ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ سی او ڈی نہ تو آئین کا متبادل ہے یہ نہ قانون کا متبادل ہے یہ محض ایک اخلاقی معاہدہ ہے ملک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہم اس سوچ پر اتفاق کرتے ہیں اور اپنے سیاسی اور جمہوری سفر میں جہاں ہمیں کوئی مشکل در پیش آئے گی تو ہم اس باہمی اخلاقی معاہدے سے رہنمائی حاصل کریں گے اگر کہیں پر اس کا آئین سے تصادم ہو تو ظاہر ہے کہ پھر آئین پر عمل ہوگا لیکن اگر ہمارے پاس دو تہائی اکثریت حاصل ہو وہ کسی بھی پارٹی کے پاس اور وہ اس سیوڈے کے اندر مندرجہ کسی معاہدے کے شک کے حوالے سے تبدیلی لانا چاہے تو لا سکتے ہیں لیکن آئین مقدم ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جناب سپیکر جب بات آئین کی آئے گی تو آئین میری نظر میں بلکہ آپ سب دوستوں کے نظر میں اس کی حیثیت ایک میساق ملی کی ہے یہ پاکستان کے ہر شہری کے درمیان ایک عمرانی معاہدی کی حیثیت رکھتا ہے اور قوم کے بیچ میں صوبوں کے بیچ میں طبقوں کے بیچ میں قومیتوں کے بیچ میں اگر کوئی کمٹمنٹ ہے تو وہ اس آئین کی بنیاد پر ہے اس کی اساس پر ہم پاکستانی ہے اس کے اساس پر ہم پاکستان کے ساتھ ایک عہد و پیمان رکھتے ہیں اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے آئین کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا آئین ایک مستحکم دستاویز ہوتی ہے اور جو دستاویز جتنی مستحکم ہو اتنا ہی اس کے اندر ترمیم و تغیر کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے ہم سادہ اکثریت سے قانون پاس کر لیتے ہیں لیکن آئین میں تبدیلی ہمیں دو تہائی اکثریت سے کرنی ہوتی ہے اگر ہم عضروع شریعت دیکھ لیں کتاب اللہ پوری امت کا سب سے زیادہ مستحکم دستاویز ہے کسی کا مجال ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ کا آگے پیچھے کر لیں زبرزدیر کی تبدیلی کر لیں کسی پیغمبر تک کو بھی اجازت نہیں جتنا وہ مستحکم دستاویز ہے اتنی ہی اس کے اندر استحکام پایا جائے گا اور پھر تغیر تبدل نہیں ہوگا ہم انسانی قوانین انسانی ذابطوں کے بنیاد پر بھی اسی اصول کو لیتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مستحکم دستاویز ہے تو اس میں تغیر اور تبدل درہ مشکل کام ہوتا ہے اور اگر عام قانون ہے تو اس میں تبدیلی جو ہے اس کے لیے نسبتاً آثار ہوتی ہے ہم ذرا آئین کی بھی تاریخ دیکھ لیں اور ہم ذرا آئینی ترامیم کی بھی تاریخ لے لیتے ہیں میں ان متنازع ترامیم کی بات نہیں کرتا جو کسی نے یا اپنی اکثریت کی بنیاد پر کرا دیئے یا کسی ڈکٹیٹر نے کرا دیئے میں ان مثالوں کو مدد نظر رکھوں گا جو ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکتے ہیں اور جس کو ہم اپنے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر اپنا سکتے ہیں جیسے کہ میرے عزیز اگرامی بلاور بھٹو صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا اور میں بھی بڑے فراخدری کے ساتھ آج کی اس آئینی ترمیم کو آخری شکل دینے میں ان کی بھرپور کعوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں جہاں اپنے برخوردار جناب بلاور بھٹو صاحب کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں جناب مینواز شریف صاحب جناب شہبار شریف صاحب جناب ندیر قارب صاحب جناب اسحاق دار صاحب اور یقیناً ان قاوشوں میں میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی شامل رہی ہے میں نے خود اس میں جو کردار ادا کیا جو اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے اپنی بھرپور کوشش سے ایک متفقہ آئینی تربیم بنانے میں محنت کی اور کوشش کی اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے اس میں کامیاب دیا ہے جناب اسپیکر جب آئین بن رہا تھا اس وقت کا سیاسی ماحول کیا تھا ملک ٹوٹ چکا تھا ملک کے ٹوٹنے پر سیاسی اختلافات تھے کون ذمہ دار ہے اس کا اور یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا ہم فوری طور پر ایک باقاعدہ مستقل آئین نہیں بنا سکے ہم ایک عبوری آئین کی طرف گئے اور کچھ عرصہ عبوری آئین حکمران تھا ون ڈی نو ٹوٹ کیا تھا دو صوبوں میں نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی اتحاد سے حکومتیں بنی اور دو صوبوں میں پنجاب اور سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت بنی ایسی وقت میں جبکہ بولوچستان اسمبلی کو توڑ دیا گیا اور جس پر احتجاج کرتی ہوئے میرے والے صاحب جو اس وقت صوبہ سرحت کے ونی نور کے بعد پہلے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے احتجاجاً استیفہ دے دیا اور نو مہینے سے زیادہ ان حکومتوں کی عمر نہیں رہی اب ظاہر ہے کہ یہی چیزیں سیاسی ماحول میں شدت پیدا کرتی ہیں اور اس شدت کے ماحول میں یہ تمام قیادت بیٹھی جس میں خان عبدالولی خان موجود تھے جس میں میرے وارد مولانا مفتی محمود موجود تھے جس میں پروفیسر غفور احمد موجود تھے جس میں مولانا شاہ مندورانی موجود تھے جس میں چودر زہور اللہی موجود تھے جس میں محمود علی قصوری موجود تھے جس میں غفور بزنجو موجود تھے ان تمام اکابرین نے جناب ظرفقار علی بھٹو اور ان کی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر سنتیہتر کے آئین پر دستخط کیے ایک متفقہ آئین اس قوم کو عطا کیا بکھرے ہوئے سیاسی ماحول میں انہوں نے جس ذمہ داری اور بالغ نظری کا مظاہرہ کیا وہ ہماری لئے آج ایک مثال ہے مشہل راہ ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ایک اچھے مثال کے طور پر پیٹھ کر کے اس کی پیرے بھی کریں جناب سپیکر یہ بڑے لوگ تھے اب وہ نہیں ہیں اب ہم جیسے ناکارہ لوگ بھی بڑے کہلاتے ہیں مجھ سے عمر بھی بڑے ہیں مجھ سے ترجمی بھی بڑے ہیں خواجہ صاحب پھر بھی مجھے وہ بزرگ کہتے ہیں ابھی میں جوان ہوں بزرگ نہیں ہوں لیکن جب اٹھارویں تربیم کے لئے ہم بیٹھے جناب سپیکر یہ بات ریکارڈ پر رہے ہیں نو مہینے سے زیادہ آپ سب بیٹھے ہیں میارہ دربانی صاحب اس کی چیئر کر رہے تھے ہماری اسحاگڈار صاحب اس میں موجود تھے فاروخ ستار صاحب اس میں موجود تھے ان کے ساتھ ان کے ٹی میں موجود تھی اور ہم نے نو مہینے گزار کر ماضی کے تمام خرابیوں کو آئین سے نکالنے کے لئے کام کیا ہم متفقہ نتیجے پر پہنچے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے اس وقت ججز کے تائیون کے لئے پارلیمنٹ کو ایک کردار دیا گیا لیکن بہت جلدی ہی انیسوی تربیم کے ذریعے سے وہ واپس لے دیا گیا میں آج پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس پارلیمنٹ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس ایوان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور زعمائے قوم جو اس کے پہلے میرے ساتھ اجلاسوں بھی اکٹھے بیٹھتے رہے ہیں اور جنرل زیاء الحق کے زبانے سے لے کر آج تک ہم مسلسل جد جہد میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں میں ان کے سامنے یہ سوال رکھتا تھا کہ جنرل زیاء الحق کے زبانے سے ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی جنگ لڑتے ہیں جمہوریت کو طاقتور بناتے ہیں لیکن عملا آمیرانہ قوتیں مضبوط ہوئی ہیں اور جمہوریت کو مضور ہوئی ہے کیا کبھی ہم اس پر سوچیں گے کیا بطور ایک سیاسی کارکن کہ ہم نے ایک دن اس پر غور کرنا ہے جناب سپیکر میں متنازع باتیں آج نہیں چھیڑنا چاہتا تھا اس آئین کے تربیم کے حوالے سے پہلے مسعودہ اور آج جس جگہ پر وہ پہنچ رہا ہے اس میں فرق خود واضح ہے اور اس پر ہر شخص خود تفسرہ کر سکتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پر تفسرے کروں ابتدائی مسعودہ چھپن کلازز پر مشتمل تھا اور جب اس کو حق میں شکل دی گئی تو یہ بائیس کلازز کا ایک ترمیمی بل بنا ہے یہ کانٹ شانٹ یہ نظریاتی بنیادوں پر ہوئی ایسی چیزیں اس میں موجود تھی کہ جس میں ہم جمہوری لوگ پارلیمانی لوگ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے دعوے کے ساتھ جمہوریت کا قتل کر رہے تھے معافی چاہتا ہوں میں آپ سے برابر کر شریف ہوں خطائیں اگر ہماری ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے رہے آج اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی شکایت کر رہے ہیں ان کا لیڈر جیل میں اس حالت میں ہے اور چونکہ کل ہی آپ ملاقات کر چکے ہیں ملاقات کر کے بھی آئے ہیں تو اس ملاقات کی فوری خبر جو ان کے طرف سے آئی وہ واقعی قابل قبول نہیں ہو سکتی جلسے اجتماعات وہ ایک جمہوری حقوق ہیں اگر جمہوری حقوق میں کہ دائرے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے جلسہ کرتا ہے اس کو جلسے کا حق ہے لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میانواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے میان شعبہ شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں ان کے خلاف ہونے والے ہر قدم پر میں نے فرنٹ لائن پر لڑائی لڑی ہے اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی امران خان پر ہونے والی سختیوں کی مضمت کروں گا اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اپوزیشن تقسیم ہو جائے لیکن میں نے نہ حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم ہونے دیا ہے اور نہ اپوزیشن کو آپس پر تقسیم ہونے دیا ہے اور نہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے میں نے پیپلز پارٹی سے بھی بلکہ حکومت سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ یہ مسعودہ شنگائی کوپریشن کانفرنس کے بات کریں میں نے پی ٹی آئی سے بھی درخواست کی تھی کہ ان دنوں میں آپ کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہ کریں کیوں؟ باہر سے مہمان آ رہے ہیں مہمان ویسے بھی قابل قدر ہوتا ہے گھر میں بھی اگر بھائیوں کے اندر اور عزیزوں کے در میں کوئی خلص ہوتی بھی ہے تو بھی جب مہمان آتا ہے تو وہ مل کر اس کی خدمت کرتے ہیں اس کے عزت کرتے ہیں وہ پھر گھر کے داخلی اختلافات اور ناراضگیاں بھول جاتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا اساس ہے اور میں نے اسی بنیاد پر یہ بات کہی تھی میں شکر گزار ہوں جناب شباہ شریف صاحب کہ آپ نے اس مسعودے کو ان دنوں میں اس پر کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کو مؤخر کر دیا تھا ان کاوشوں سے اور ان تبدیلیوں سے اس آئینی ترمیم کا جو مفہوم اور جس کا تصور تھا وہ مکمل تبدیل ہو گیا ابتدائی مسعودے کا تصور بلکل مختلف تھا اور اب جو چیز ہم پاس کر رہے ہیں اس کا تصور اس سے بلکل مختلف ہے اور اس صورت میں ہمیں کسی قیمت پر قابل قبول نہیں تھا اور آج ہم متفقت حفظ کو دستاویز بلا کر اس سمولی سے پاس کرانا چاہتے ہیں پاریمنٹ سے پاس کرانا چاہتے ہیں ہم آج بھی ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ عدالت کی تشکیل کے حوالے سے ہر چند کے میں نے ایک آئینی عدالت کی بات کی تھی لیکن جتنے بھی ہم نے محنت کی اور کوشش کی اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی اس تصور پر اتفاق نہیں آ رہا تھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ آئیڈیل ہے اس طرح ہونا چاہیے میں آج بھی اس نظریے کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہا ہوں دیکھئے جمہوریت ہے انقلاب نہیں انقلاب میں آپ یک لخت نظام کو تمدیل کرتے ہیں لیکن جمہوریت میں آپ تدریجی اصلاحات کی طرف جاتے ہیں تدریجی طور پر آپ اصلاحات لاتے ہیں اس میں جن چیزوں کے ہم کافی عرصے سے اس قابل نہیں دے کے کر سکیں آج ہم بڑی مشکل سے وہاں پہنچے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے تھے آج ہم کر پا رہے ہیں اس حوالے سے میں یہ بھی ارض کرنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ کو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہو رہا ہے اس پورے پارلیمنٹ کو ایک شرف حاصل ہو رہا ہے اور پوری پارلیمنٹ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اور پاکستان کے عوام جس کی اکثریت مسلمانوں کی ہے جو دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ماردی وجود میں آیا تھا اور آج وہ فیصلہ دے رہی ہے کہ دو ہزار اٹھائیس کے بعد ملک کے اندر ہر طرح کے سودی کاروبار اور معاملات یہ ممنوع ہوں گے اور کاروبار یہ آج بہت بڑا فیصلہ ہم نے کیا ہے ہمارے کوٹ نے فیصلہ کیا انیس سو ستانے میں فیصلہ کیا لیکن نظر ثانی کیسوں کے نتیجے میں آج تک اس کے کوئی فیصلہ نہیں آسکا ابھی پھر شریعت کوٹ نے اس کے حوالے سے فیصلہ کیا لیکن کمرشل بینک عام بینک وہ دوبارہ نظر ثانی میں چلے گئے اور وہ اتنی کمزور عدالت ہے ہماری شریعت کوٹ کہ اس کے خلاف کوئی درخواست دے دے تو ان کا فیصلہ معطل ہو جاتا ہے اب اس کو مضبوط بنانا ہے اور اللہ تعالی نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربع ان کنتم مؤمنین کہ اللہ سے ڈرو اور تمہارے ذمہ جو سود کا کوئی مال ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہوں اور اگر نہیں کرتے فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تم یہ کاروبار نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ کے ساتھ جنگ کے لئے تیار کرو اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ کہے گا تلوار اٹھاؤ لڑو میرے ساتھ جنگ کرو میرے ساتھ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو کہ وہ اللہ کے سامنے تلوار اٹھا سکے گا لیکن اللہ اسی پر اس کو شرمیندہ کرے گا اور ذلیل کرے گا کہ تم نے دنیا میں سودی کاروبار کیا تھا اب اٹھاؤ لے تلوار میں نے تیرے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا تو اس حوالے سے میں شکر گزار ہوں کہ حکومت میں شامل تمام جماعتوں نے ہمارے اس ترمیم کو قبول کر لیا ہے اور ہم اللہ سے من حیث القوم معافی مانگیں اور یہ پارلمنٹ قوم کی نمائندہ ہے ہم جب یہاں پر بیٹھ کر اس ستتر سالوں کا جرم اس پر اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ غفور الرحیم ہے انشاءاللہ وہ قبول قوم کو معاف کر دے گا ہر بات یعنی آپ خود اندردہ لگائیں جب پاکستان بنا اور ہم نے سٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا تو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب سے قائد عظم محمد علی جناح نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مغرب کے نظام معیشت نے ہمارے لئے مشکلات پیدا کی ہیں بلکہ انسانیت کے لئے مشکلات پیدا کی ہیں ہم ملک میں وہ نظام معیشت لائیں گے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگا ہر بات میں ہم کا اجازم کا حوالہ دیتے ہیں یہاں ہمیں ان کا حوالہ کیوں بھول گیا ہم نے کیوں اس ملک کے نظام کو ٹھیک نہیں کیا تو یہ بھی آج اس تربیم کی بہت بڑی کامیابی ہے اور ساتھ میں شریعت کورٹ کے فیصلے جو لا محدود وقت کے لئے معتل رہتے تھے اب اسے ایک سال تک کے لئے اس کے حد مقرر کر دی ہے کہ اگر ایک سال کے اندر تک اس کا فیصلہ نہ ہوا تو پھر آگے جا کر سپریم کورٹ پر کوئی رائے دے سکے گا لیکن وہ پابند ہوگا اس کا اور شریعت کورٹ کے اندر کے ججز وہ اپنی کورٹ کا چیف جسس نہیں بن سکتا تھا آج کے بعد وہ خود اپنے اپنے عدالت کا چیف جسس بن سکیں گے اسی طریقے سے اگر شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی اور ایک سال میں کوئی فیصلہ نہ آیا اس اپیل کے حوالے سے تو شریعت کورٹ کا فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا یہ بھی ایک بڑی مصبت پر شرفت ہے اس حوالے سے اور میں شکر گزار ہوں کہ ہماری اس وقت جو حکومت میں بیٹھی ہوئے عراقین ہیں اوروں نے اس کو حمایت بخشی ہے اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہم سن انیس سو تیہتر کے آئین کی بات کرتے ہیں ہم سن انیس سو تیہتر کے آئین کی ترامیم کی بات کرتے ہیں سن انیس سو تیہتر کے آئین کے بنتے ہی اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہوئی سوال پیدا ہوا کہ جب ہم نے آئین میں کہہ دیا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا جب ہم نے آئین میں کہہ دیا ہے کہ تمام قوانین قرآن سنت کتابیں ہوں گے جب ہم نے آئین میں کہہ دیا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا شریعت کی مطابق قانون اب یہاں پر تو مصر کی اختلافات ہیں مذہبی اختلافات ہیں کس فرقے کے قواعد و ذوابط اور ان کے فقہ کتاب قانون بنے گا تو یہ ایک کونسل بنائی گئی جس میں تمام مقاتب فکر کے علماء کی نمائندگی ماہرین قانون و آئین ریٹائر ججز اس کے رکن بنے لیکن آج دو ہزار چوبیس تک سنتیہتر میں بنے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر جو کہ مکمل ہو چکے ہیں ایک قانون سازی بھی نہیں ہوئی ایک قانون سازی بھی کیا یہ ہم سب کے لئے باہت شرم بات نہیں ہے تو اس حوالے سے آج حکومتوں کو اضروع آئین و دستور پابند کیا جا رہا ہے ایک سال کے اندر اندر آپ کو ایوان میں بھی پیش کرنا ہوگا اور ایوان اس سفارشات پر قانون سازی کے لئے غور بھی شروع کرے گا بات بھی کرے گا اس کو اور ہاؤس بھی کوئی نیا مسئلہ آئی ہے ایک ممبر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مسئلے کو شریعت کونسل میں بھیجا جائے پہلے چالیس فیصد ہاؤس کے اراکین ووٹ کرتے تھے تب جا کر وہ اس قابل ہوتا تھا کہ اسلامی نظری کونسل میں جا کر اس پر اس کو حوالے کر دیا جائے اب اس کو آسان بنائے گیا پچیس فیصد پر لائے گیا یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے ایک پیش رفت ہے کہ ہم کچھ اس ملک اسلامی شنافت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور آج کی اس ترمیم میں ان باتوں کے شمولیت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان نے ستتر سال سے ہم جس چیز کے منتظر تھے اس حوالے سے ایک مؤثر پیش رفت کی ہے اور اس پر پورا ایوان مبارک بات کا مصائل ہے تو جناب سپیکر اس حوالے سے ہمیں آج اہد و پیمان کرنا ہوگا کہ ہم نے صرف وہی سفر آگے جاری رکھنا ہے کہ جس میں یہ ملک اور اس ملک کا آئین آئین کا بنیادی ڈھانچا جو اس سے پہلی بھی واضح ہو چکا ہے اور اس کا بنیادی ڈھانچا اٹھارویں ترمیم کے وقت بھی اس پر اتفاق ارائے کیا گیا بعد بھی بھی مختلف فورنس پر اس پر اتفاق کیا گیا کہ سب سے اولین چیز وہ اسلام ہے یہ ملک اسلامی ہے یہ ملک مذہبی ہے یہ ملک سیکولر نہیں ہے اور یہ ملک جمہوری ہے یہ آمرانہ نہیں ہے یہاں آمریت نہیں چلے گی تو ایک مذہبی ملک ہے اسلام اس کا مذہب ہے اور دوسرا یہ جمہوری ملک ہے یہاں پر کوئی آمریت نہیں ہوگی جمہوریت کا لفظ یہ آمریت کی نفی کرتا ہے اور تیسری چیز ہمارا وفاق نظام ہے کہ ایک وفاق کی نیچے چار وحدتیں ہیں مزید بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس پر آئینی ترمیم کرنے ہوگی تو یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم ایک وفاق نظام رکھتے ہیں اور ہم کسی ون نیوٹ کو تسلیم نہیں کریں گے اور صوبوں کے اختیارات ہوں گے صوبوں کو اٹھارویں ترمیم کے ذریعے سے اختیارات دیئے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ انیس سو تیہتر میں آئین بنا جو اختیارات اس وقت آئین میں صوبوں کو دیئے گئے تھے اس میں کہا گیا تھا کہ مزید اختیارات بھی اضافہ گیارہ سال تک کیا جائے گا گیارہ سال بھی گزر گئے اور پھر بھی گیارہ سال گزر گئے اور پھر بھی گیارہ سال گزر گئے اور کہیں جا کر دو ہزارہ کارہ میں ہمیں یہ موقع ملا اور پھر یہ اسلام کے حوالے سے پیشرفت سنتیہتر میں آئین بنا ایک قانون سازی نہیں ہوئی کم از کم آج ہمیں اس حوالے سے بھی یہ تدریجی عمل ہے ایک جمہوری انداز ہے ہم تاخیر کر رہے ہیں تو یقیناً گناہ کے مرتقب ہو رہے ہیں لیکن اگر ہم نے تیزی کی اور ہم نے جمہوریت کو مستحقم کیا تو ہمیشہ کے لیے ڈکٹیٹر یا امرارہ سوچ ترکنے والے قوتیں مایوس ہو جائے ہم نے ہمیشہ ان کو دعوت دی ہے ہم اس کے گناہگار ہیں ہم نے غلط فیصلی کی ہے ہمیشہ اس حوالے سے تو آج ہم ایک اچھی پیشرفت کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم نے جو بھی پوشش کی اور بہنت کی ہے اسی حوالے سے کی ہے کہ پارلمنٹ عوام کے نمائندہ ہے عوام کے پاس خود اعتماد ہی ہونے چاہیے عوام کو ہم نے خود اعتمادی دینی ہے کہ فیصلی آپ نے کرنے ہیں آپ کے نمائندوں نے کرنے ہیں کسی نے باہر سے آ کر ہم پر فیصلی محلط نہیں کرتے ہیں اور الحمدللہ اس بار ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں میرا خیال میں ہم نے اس پر ووٹ کرنا ہے اگر ہمارے فحریک انصاف کے دوست چونکہ ان کی بھی محنت فامل ہے میرے ساتھ یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں جتنی میٹنگیں میری حکومتی ٹیموں کے ساتھ ہوئی ہیں اتنی ہی ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں ایک لمحے کے لیے ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کچھ باتیں تینک کی اور ان کے نوٹس میں ہم نہیں لائے ہر بات ان کے نوٹس میں لائے ہیں جہاں ان کے ذہن میں کوئی اشکالات آتے تھے وہ تشریف لائے انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور آج جہاں ہم پہنچے ہیں میرے خیال میں ان کا ایوان کے اندر برابر کا حصہ ہے اب یہ اور بات ہے کہ وہ احتجاجاں ووٹ نہیں کر رہے ہیں اور وہ اپنا احتجاج بھی کاٹ کروانے کے لیے ووٹ آپ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں تو میں اس پر ان کو مجبور نہیں کر سکتا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حد بنتا ہے کہ اپنا احتجاج میں ووٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کے لئے شکریہ